بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الجن شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے قُلْ اوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يہدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفیهنا على الله شططا وأننا ظننا أن لذ تقول الإنس والجن على الله كذبا اے رسول لوگوں سے کہہ دو کہ میرے پاس وحی آئی ہے کہ جنہوں کی ایک جماعت نے قرآن کو جی لگا کر سنا تو کہنے لگے کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو بھلائی کی راہ دکھاتا ہے تو ہم اس پر ایمان لے آئے اور اب تو ہم کسی کو اپنے پروردگار کا شریک نہ بنائیں گے اور یہ کہ ہمارے پروردگار کی شان بہت بڑی ہے اس نے نہ کسی کو بیوی بنایا اور نہ بیٹا بیٹی اور یہ کہ ہم میں سے بعض بےوقوف خدا کے بارے میں حد سے زیادہ لگو باتیں نکالا کرتے تھے اور یہ کہ ہمارا تو خیال تھا کہ آدمی اور جن خدا کی نسبت جھوٹی بات نہیں بول سکتے اور یہ کہ آدمیوں میں سے کچھ لوگ جنات میں سے بعض لوگوں کی پنہ پکڑا کرتے تھے تو اس سے ان کی سرکشی اور بڑھ گئی اور یہ کہ جیسا تمہارا خیال ہے ویسا ان کا بھی اعتقاد تھا کہ خدا ہرگز کسی کو دوبارہ نہیں زندہ کرے گا اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو اس کو بھی بہت قوی نگے بانوں اور شولوں سے بھرا ہوا پایا اور یہ کہ پہلے ہم وہاں بہت سے مقامات میں باتیں سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے مگر اب کوئی سننا چاہے تو اپنے لیے شولے تیار پائے گا اور یہ کہ ہم نہیں سمجھتے کہ اس سے اہل زمین کے حق میں برائی مقصود ہے یا ان کے پروردگار نے ان کی بھلائی کا ارادہ کیا ہے اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ تو نیکوکار ہیں اور کچھ لوگ اور طرح کے ہم لوگوں کے بھی تو کئی طرح کے فرقے ہیں وانا ظننا ان لن نعجز اللہ في الارض ولن نعجزه هربا وانا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وانا منا المسلمون ومن القاسطون اور یہ کہ ہم سمجھتے تھے کہ ہم زمین میں رہ کر خدا کو ہرگز ہرا نہیں سکتے ہیں اور نہ بھاگ کر اس کو عاجز کر سکتے ہیں اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت کی کتاب سنی تو ان پر ایمان لائے تو جو شخص اپنے پروردگار پر ایمان لائے گا تو اس کو نہ نقصان کا خوف ہے اور نہ ظلم کا اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ تو فرما بردار ہیں اور کچھ لوگ نا فرمان تو جو لوگ فرما بردار ہیں تو وہے سیدھے راستے پر چلیں اور رہیں وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَّبًا وَأَلَّذِ اصْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضُ نا فرمان تو وہ جہنم کے کندے بنے اور اے رسول تم کہہ دو کہ اگر یہ لوگ سیدھی رہ پر قائم رہتے تو ہم ضرور ان کو الغار و پانی سے سیراب کرتے تاکہ ان سے ان کی آزمائش کریں اور جو شخص اپنے پروردگار کی یاد سے مو موڑے گا تو وہے اس کو سخت عذاب میں جھوک دے گا اور یہ کی مسجدیں خاص خدا کی ہیں تو لوگوں خدا کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرنا اور یہ کی جب اس کا بندہ محمد اس کی عبادت کو کھڑا ہوتا ہے تو لوگ اس کے گرد حجوم کر کے گر پڑتے ہیں اے رسول کہ مجھے خدا کے عذاب سے کوئی بھی پناہ نہیں دے سکتا اور نہ میں اس کے سوا کہیں پناہ کی جگہ دیکھتا ہوں خدا کی طرف سے احکام کے پہنچا دینے اور اس کے پیغاموں کے سوا کچھ نہیں کر سکتا اور جس نے خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو اس کے لیے یقیناً جہنم کی آگ ہے جس میں وہے ہمیشہ اور عباد العباد تک رہے گا یہاں تک کی جب یہ لوگ ان چیزوں کو دیکھ لیں گے جن کا ان سے وائدہ کیا جاتا ہے تو ان کو معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور اور کس کا شمار کم ہے اے رسول تم کہہ دو کہ میں نہیں جانتا کہ جس دن کا تم سے وائدہ کیا جاتا ہے قریب ہے یا میرے پروردگار نے اس کی مدد دراز کرتی ہے وہی غیب وہاں ہے اور اپنی غیب کی باتیں کسی پر ظاہر نہیں کرتا مگر جس پیغمبر کو پسند فرمائے تو اس کے آگے اور پیچھے نگے بان فرشتے مقرر کر دیتا ہے تاکہ دیکھ لے کی انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچا دیے اور یوں تو جو کچھ ان کے پاس ہے وہ سب پر حاوی ہے اور اس نے تو ایک ایک چیز گن رکھی ہے